اسلام علیکم اس نے آہستہ سے اپنی دیوار کے اوپر پاؤں رکھا دوسرا پاؤں رفت کی گھر کی دیوار پہ رکھا پھر آہستہ سے ان کی چھت پہ اتر گیا اسے اپنے سامنے دیکھنے لگا چاند کے مدم روشنی اس پہ پڑ رہی تھی اس کا نیم روشن خوبصورت حلیہ نظر آ رہا تھا اس وقت وہ دو بٹے سے بے نیاز تھی سینے کی جگہ کا خوبصورت ابھار نظر آ رہا تھا تانگ سی کمیز میں اس کی چھاتیاں قید تھی نازک لکدار کمر کو کمیز نے تھام رکھا تھا لمبے رشمی بال کمر پہ لٹک کے کولوں کو چھو رہے تھے ریحان بے خود سانس تھی اتھل پتھل ہوئی اس لمحے اسے بے لباس دیکھنے کی خواہش پھر سے سر اٹھانے لگی بے اختیار اس نے رفت کا ہاتھ تھاما تھا اس وقت کیا کر رہی اور چھاتا پہ اس نے پوچھا وہ ہاتھ نہ چھڑا سکی اس کے جسم پہ چونٹیاں سرنگنے لگیں تھی نیند نہیں آ رہی تھی تو اوپر آ گئی وہ بولی نیند کیوں نہیں آ رہی تھی وہ اس کی مخروطی انگلیوں سے کھلنے لگا نیند تو مجھے بھی نہیں آ رہی تھی میں تو مہجات کر رہا تھا وہ سرگوشی میں بے لہ پھر اس کے قریب ہو رفت کی پشت دیوار سے جا لگی ریحان رفت کے جسم پہ بے شمار چونٹیاں سرنگنے لگی تو وہ ججہ کر اس سے علاق ہوئے مگر اس نے بازو نہیں چھوڑا تھا ڈر گئی ہو وہ مدم آواز میں بولا پریشان نہ ہو پھر اس کی انگلیوں رفت کے بازو پر سر تھی کہنیاں تک آئیں اور بازو پہ آگے کا سفر کرنے لگیں ایک بات بتاؤ اگر نیند نہ آئے تو کیا کرنا چاہئے پتہ نہیں وہ بولی بازو اس کے ہاتھ میں تھا اب میں نیچے چلتی ہوں وہ گھبرا سی گئی اپنے اندر اٹھے توفان کچھ تھا جو اسے ریحان سے لپڑ جانے پر اکسا رہا تھا وہ جانتی تھی کہ بدن کے انٹن کا علاج شاید اس کی باہوں میں مل جائے مگر وہ جھجج آڑے آ رہی تھی مصطرب ہو کر وہ نیچے کی طرف بڑھی وہ ورافتگی سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا اس کی تشغی بڑھ گئی تھی وہ اسے تسکیر کرنا چاہتا تھا آج موسم خوشکوار تھا صبح سے ہلکی ہلکی بارش ہوتی رہی تھی ہلکی پھوار نے موسم کو خوشکوار روایت بکشی تھی نگیلوں آسمان کو بدلیوں نے ڈھک لیا تھا ریحان یونیورسٹی سے گھر آیا تو بیک کندے پہ جھول رہا تھا بائیک اسٹینڈ پہ کھڑی کر کے وہ اندر کی طرف آیا ڈرینگ روم میں کسی کی آواز آ رہی تھی وہ اندر آیا پھر تھٹکا رفت امی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اسے دیکھ کے پلکیں اٹھائیں پھر جھکا دیں ریحان نے سلام کیا تھا اچھا تم جلدی آگئے ریحان رفت کا کچھ کام ہے یہ تمہیں ہی بلانے آئی تھی ان کے گھر چلے جانا امی بولیں ریحان نے سر ہلائے پھر رفت کو دیکھا جو سوفے پہ تھی آنکھیں ایک لمحے کلچار ہوئے رات کا منظر آنکھوں کے سامنے لہر آیا تھا ان کے گھر جانا امتحان ثابت ہو سکتا تھا اس کا دل کیا امی کو منع کر دے کل رات جو ہوا جذبات کی مجودگی میں بہہ کے ہوا اور اس حالت کا شکار پھر سے نہیں ہونا چاہتا تھا جب وہ بے خود ہو جاتا لیکن اسے جانا ہی پڑا اس کی نند ندہ کی منگنی کچھ دن میں ہی ہے گھر کے بہت سارے کام نپٹانے تھے فرنیچر کی جگہ تبدیل کرنے تھی شاپنگ پہ بھی جانا تھا رفت کی ساس کی پریشانی تو اور بھی سوا تھی گھر میں کسی غیر مرد کی مجودگی ان کے لئے مشکل گھڑی کر گئی تھی ان کی جان پر بن آئی تھی وہ ان کے ساتھ مل کے چھوٹے موٹے کام کرتا پھر اس کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ کے مارکیٹ آیا وہ اگلی سیٹ پہ تھا رفت بڑا سا سفید دوبٹہ اوڑے پچھلی سیٹ پہ تھی ساتھ ہی اس کی ساس بھی بیٹھی تھی دونوں مختلف چیلوں کی خریداری کے بارے میں بات کر رہی تھیں یہ خواتین کی گفتگو تھی ریحان کو اس میں دلچسپی نہ تھی مگر اس کی نگاہیں کئی بار رفت کی طرف اٹھی تھی شال اوڑے وہ ترو تازہ لگ رہے تھی انابی ہونٹ اد کھلی کھلیوں کو مات دے رہے تھے ظلفوں کی کئی لٹیں چہرے کی دربان بنی ہوئی تھی خوبصورت چھاتیاں لباس میں دفن تھی وہ سر جھٹک کر رہ گیا اس سے نگاہ ہٹانا کتنا مشکل کام تھا ریحان ان کے گھر کی ڈرائنگ رو میں بیٹھا تھا وہ سپہر سے یہی تھا گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ پٹا رہا تھا ابھی شام ہو رہی تھی اٹھنے کو تھا کہ رفت سیڑھیاں اترتی نیچے آئے اور بے اختیار تھٹکا تھا کیا کر رہے ہو ریحان رفت نے پوچھا چلنے لگا تھا ابھی تو کوئی کام بھی نہیں ہے وہ بولا اگر کوئی کام ہو تو مجھے پھر بلا لینا اس نے کہا رفت نے سر ہلایا چائے پی کے جانا ریحان میں بناتی ہوں وہ بالی تو ریحان مسکرا دیا نیکی اور پوچھ پوچھ وہ بولا رفت متوازن چال چلتی کچن کی طرف بڑھ گئی وہ یوں ہی بیٹھا رہا آنکھیں کچن کی طرف اٹھ رہی تھی وہ مصروف تھے اس لڑکی میں اتنی کشش کیوں ہے وہ سوچنے لگا وہ کوئی ایڈگیشن میں پڑھ رہا تھا لڑکیوں سے ہر قدم پر واسطہ پڑھتا تھا لیکن ایسی ہیوانی کشش کسی میں نہیں تھے جو اپنی طرف کی تھی رفت نے بہت خوبصورت جوانی پائی تھی وہ چائے بنا کے اسے دینے لگے دھیمے قدموں سے آتی اس کے پاس ہلکی سی جھکی تو گریبان ذرا کھل گیا ریحان کی نظر غیر ارادی طور پر ڈھیلے گریبان سے اندر ہو آئیں وہ بے انتخا خوبصورتی شفاف دودھ جیسی چھاتیوں کا اوپر حصہ نظر آیا جو زیر جامع میں جکڑا ہوا تھا دہائیاں دے رہا تھا ریحان کا گلہ خوشک سے بے خبر کے انجام میں یہ پہ کیا ستم توڑ گئی ہے شکریہ ریحان اتنے سارے کاموں میں مدد کے لئے وہ سامنے صوفے پہ بیٹھ کے بولی اس کی ساس اور ناندر دوسرے کمرے میں تھی جہاں سے باتوں کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی شکریہ کی کوئی بات نہیں اس نے چائے سے خوشک ہوتا ہلک ترک کیا ہے تو صحیح جانتے ہو سلمان کے باہر جانے کے بعد امی باہر کے سارے کام کر لیتی ہیں آج تم ہو بہت ہاتھ بٹایا وہ مشکور سی ہو رہی تھی میں روز آنے کے لئے تیار ہوں وہ ہلکا سا بولا ضرورت ہو تو مجھے بلا لیا کرو ہاں بلاؤں گے اس ہفتے تو بہت سارے کام ہوں گے وہ بولی ریحان سر ہلایا تھا پھر اس سے نگاہوں میں بھرا چائے کا کپ ٹیبل پہ رکھ کر وہ جانے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا اگر نیند نہ آئے تو چھت پہ آ جائے کرو وہ بولا پھر باہر نکل گیا وہ ہونٹ چباتی کھڑی رہ گئی رفت سلمان کو کال پہ کال کھا رہی تھی مگر وہ اٹین نہیں کر رہا تھا آگے سے نمبر بیزی ہو جاتا تھا پرسوں ندا کی منگنی تھی وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی مگر وہ اگنور کر رہا تھا شاہد بیزی ہو اس نے بجے دل سے خود کو دلاسہ دیا بندھن اس کے لئے عذاب بن گیا تھا وہ کوفت زدہ سی لیٹی رہی بستر جیسے اسے کار رہا تھا ایک آخری بار اس نے کال کی دوسری طرف سے اٹینڈ کی گئی تھی وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا لیا کون سا کیڑا کار رہا ہے تم اس وقت جو تم پھر کال کرنے لگ گئی ہو سلمان کی آواز آئی تھی تمہیں چین نہیں ہے کہ اس کی آواز زہرز میں بجی ہوئی تھی سلمان پرسوں ندا کی منگنی ہے تو وہ پہنکا رہا تو اگر آپ آ جاتے تو بہت اچھا ہوتا وہ بولی میں کتنی دفعہ یہ بکواس کر چکا ہوں کہ میں نہیں آ سکتا جھک نہیں مار رہا ادھر رفت بوجی سی گئی تم یہاں آ کے کام کر لو میری جگہ تو میں آ جاتا ہوں کتے کی ٹیڑی دنب ہو تم سیدھی نہیں ہوتی کبھی ایک ہی بات کی رٹ لگائے رہتی ہو بکواس عورت اس نے کال کاٹ دی رفت نے فون سایڈ ٹیبل پہ رکھ دیا دل مردہ سا ہوا تھا چند لمحے بے سکونی سے لیٹی رہی کمرہ زندان لگنے لگا تھا پھر اٹھی چپل پیروں میں اڑس کر باہر آنے لگی جب دل تنگ ہو جاتا تو چھت پہ جاتی تھی پھر باہر آتے جاتے یکدم رکھ سی گئی ریحان کی بات یاد آئی اگر وہ چھت پہ ہوا تو وہ سوچ میں پڑ گئے پھر بے دم سی ہوئی چپل واپس اتار کر بیڈ پہ لیٹ گئے اوپر نہیں جانا چاہتی تھی کال جو ہوا تھا وہ انجانے میں ہوا پھر اسے نہیں دہورانا چاہتی تھی جیسے بھی تھی شادی شدہ تھی اسے اپنی ضرورتوں کے لئے اپنی شہر کا انتظار کرنا اچھی بیوی بن کے وہ کبھی تو آتا پھر اس پہ مہربان ہو جاتا وہ ہونٹ کارتی خود پہ ضبط کرتی بستر پر لیٹ گئی ایک تکہ سینے سے لگا لیا تھا ہونٹوں کو داتوں سے چباتی وہ ریحان کے خیال کو جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی کمرے میں نائٹ بلب کی دھیمی نلگیوں روشنی پھیلی ہوئی تھی بیڈ پہ لیٹی رفت کا ہو لیا نظر آ رہا تھا باہر رات لمح لمح کر کے سرک رہی تھی گھر میں منگنی کا گہمہ گہمی جاری تھی سارے لوگ آ چکے تھے ریحان بھی گھر کے ایک فرد کی طرح سب انتظامات میں مشغول تھا نگاہ نگاہ بکا رفت کی طرف بھی چلی جاتی جو سفید اور گولڈن کلر کے کامدار شلوار کمیز میں تھی اس کا متناسب سراپا نکھرایا تھا کمر پہ گرے ہوئے وہ کافی مصروف تھی کئی بار کاموں کے لئے اسے بھی بول چکی تھی ریحان کی نکہیں اس کے جسمانی خد و خال میں الہج جاتی اس کا جسم جیسے بھول بھولئیاں تھی جنہیں وہ کھوجنا چاہتا تھا ایک آگ سی جال اٹھے تھی جو اس کے قریب قرب میں بوجی سکتی تھی رسم شروع ہوئی تو وہ بلکل ریفت کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا سب لوگ لڑکی لڑکیوں کے قریب سیمہ ٹائب وہ ان کی کرسی کے قریب کھڑی تھی ساتھ ہی وہ بھی ان کی این پیچھے شاید ایک انچ کے فاصلے سے وہ چھوٹی قد کی نہیں تھی مگر وہ چھے فٹ سے زیادہ کا تھا اگر وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا تو اپنی ٹھوڑی اس کے سر پہ رکھ سکتا تھا ریفت نے کوئی پرفیوم لگائی ہی تھی وہ محصور سا ہوا اس کے مزید قریب ہو کر اس کے ساتھ لگ گیا سینہ اس کی پوشت سے مصو ہوا تھا اردو ناول دوریاں